بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے ایک اور بات ارز کرنی ہے کہ میں نے حج کی تین اقسام کا ذکر کیا تھا حج افراد، حج قرآن اور حج تمتو حج افراد یعنی حج کے زمانے میں حج کے مہینوں میں جو میں نے بتا دیئے تھے جکم شوال سے اور زر حج کے یہ ابتدائی گیارہ بارہ دن بنتے ہیں جو حج کا زمانہ کہلاتا ہے اس میں وہ شخص ان اوقات کے اندر میکات سے یا اس سے پہلے صرف حج کی نیت سے احرام بنتا ہے کہ میں حج کروں گا عمرہ نہیں کرتا عمرے کی نیت بھی نہیں تو یہ حج افراد کہلاتا ہے اب اس میں ایک وضاحت یہ کرنی ہے کہ منا میں دس زل حج ہو حاجی جو قربانی کرتے ہیں رمی کرتے ہیں اس کے بعد قربانی اس کے بعد حلق یا قصر ترتیب واجب ہے فقہ حنفی کے مطابق تو یہ جو قربانی کرتے ہیں اور حاجی پر لازم ہوتی ہے یہ اس حاجی پر نہیں جو اکیلا حج کر رہے اور جو اکیلا حج کر رہے اس پر یہ قربانی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو جو شخص حج قران کرے یا حج تمتو یعنی حج کے زمانے میں میکات یا میکات سے پہلے احرام باندھ رہے اور نیت یہ ہے کہ پہلے عمرہ کروں گا اور پھر حج کروں گا اگر ایک ہی احرام ہے اسی میں عمرہ اور اسی میں حج کرنا ہے درمیان میں حلال نہیں ہونا احرام کھولنا نہیں تو یہ حج قران ہے اور اگر عمرہ کر کے احرام کھول کے دوبارہ حج کے لیے آٹھ زل حج سے باندھنا ہے یہ درمیان میں چند دن اس نے حلال ہو کر فائدہ اٹھا لیا جو احرام کی پبندیوں میں جگڑا ہوا تھا اس سے ازاد ہو گیا تو ایسی صورت میں دو احراموں میں اس نے دو عبادتیں حج کے زمانے میں کی یہ متمتع کہلاتا ہے پہلا شخص قارن کہلاتا ہے تو قارن اور متمتع یعنی حج تمتو کرنے والا اور حج قران کرنے والا یہ شخص جو ہے یہ منا کے اندر دس زل حج کو قربانی کرے گا اور یہ اس پر واجب ہے اور یہ دم شکر ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے یہ دم شکر ہے جو حدود حرم کے اندر ہی قربانی کرنا واجب ہے اور جب تک قربانی نہ ہو جائے تو فقہ حنفی کے مطابق تب تک یہ حلق یا قصر نہیں کرا سکتا یہ ترتیب واجب ہے اگر واجب بھی واجب میں گڑھ بڑھ ہوئی ترتیب میں بھی جو کہ واجب ہے واجب چھوٹا تو اس پر دم پھر لازم آئے گا علق طور پر مسائل کی ایک ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گی تو بس اتنی بات بتانی تھی کہ حج افراد کرنے والا شخص منام میں قربانی نہیں کرے گا اس پر کوئی قربانی نہیں اور جو حج قران اور حج تمتو کرنے والے وہ وہاں قربانی کرے گا اور وہ قربانی ضروری ہے اس کو دینا واجب ہے اور یہ قربانی کس وجہ سے ہے یہ اثر میں شکرانے کی قربانی ہے جو اس پر واجب ہوئی ہے کہ اس نے ایک ہی سفر میں دو نعمتوں سے فیدہ اٹھایا اس پر شکر لازم ہو گیا اور شکرانے میں جنور اللہ کے رستے میں قربان کرنا لازم ہے دس زلحج کو اور اسی طریقے سے دس زلحج کو جب اس نے یہ کر لیا اور حلق بھی یہ آزاد ہو گیا لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کرنی ہے جس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ جہاں ہے یہ اگر صاحبِ مال ہے اور مکہ مکرمہ میں اس وقت یہ مسافر نہیں بن رہا یہ مقیم بن رہے ہیں یعنی اس کا جو وہاں قیام کا دور ہے وہ مقیم والا ہے مسافر والا نہیں پندرہ دن سے کم کم اس کا قیام وہاں بن رہے ہیں تو پھر تو یہ مسافر ہے پندرہ دن جائے سے زائد آ رہے ہیں تو یہ مقیم ہے اور مقیم پر عیدِ قربان پہ جو قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ صاحبِ مال ہو تو وہ والی قربانی اس کو ادا کرنی پڑے گی اس حج کی قربانی کے علاوہ اب اس کے لئے وہ بشک اپنے ملک میں کہہ دے کہ میرے وہ رسا میرے پیسے میں سے جنوار ایک لے کر جو قربانی کی شرائط جس میں پائی جائیں وہ بھی انشاءاللہ بعد میں ہم بتائیں گے تو وہ الگ قربانی ہوگی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاجی نے وہاں قربانی کی اس لئے جہاں جو قربانی اس پر صاحبِ مال ہونے سے بنتی تھی وہ بھی ادا ہو گئی ایسے نہیں ہیں اس قربانی کا تعلق جو منامِ حج کے بعد کی گئی ہے مطمئتِ و قرآن کی طرف سے اس کا تعلق شکرانے کے ساتھ ہے اس کو دمِ شکر کہا جاتا ہے اور یہ جو قربانی ہے یہ صاحبِ مال پر جو کہ مسافر نہ ہو چونکہ مسافر پر واجب نہیں رہتی جو مقیم ہو اس پر الگ واجب ہے اس لئے یہ دوسرے قربانی الگ سے ادا کرنی پڑے گی جزاکم اللہ